حضرت بشر جو صحابی تھے ان کی اسی وقت شہادت ہو گئی وہ زہر اتنا تیز تھا ان کی اسی وقت موت واقع ہو گئی وہ شہید ہو گئے حضور نے اس سے پوچھا تو انہیں زہر کیوں ملایا اس نے کہا میں جاننا چاہتی تھی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا اور اگر سچے نہیں ہوں گے تو آپ سے لوگوں کی جان چھڑ جائے گی حضور نے خود نہیں بتایا یہ کہتے ہیں حضور خود بتا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے وقل کے اندو میرے نبی نے اس عورت کو اگر پہلے بتا دیا ہوتا تو اس کی تسلی کیسے ہوتی اس کو پہلے کہہ دیتے تو انہیں زہر ملایا تو اس کی تسلی کیسے ہوتی حضور نے کہا آ میں تیری تسلی کروں کیسے بھنا ہوا گوشت مجھے یا رسول اللہ پکارے گا وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن حضور کی جان نہیں نکلی کیوں اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا واللہ یاسمکہ من الناس اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا لیکن وہ زہر اسی وقت اثر کر جاتا شہادت ہوتی یا نہیں ہوتی اونچی اس کو کہتے ہیں شہادت سری ایک ہوتی ہے شہادت سری ایک ہے شہادت جہری سری چھپی ہوئی جہری کھلی ہوئی یہ شہادت سری ٹھیک ہے اب شہادت جہری اہد کا میدان ہے مدینہ منورہ کے پڑوس میں یہ اہد پہاڑی ہے حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے اب ذرا سائنس دان بتائیں کہ پہاڑ کا دل کہاں ہوتا ہے وہ دیکھتا کیسے ہے وہ محسوس کیسے کرتا ہے حضور فرماتے ہیں یہ ہم سے پیار جتنی سمجھ جتنی اقل جتنا علم جتنی فہم اللہ تعالی نے جو شان نبی کو دیئے تمہیں ہوا بھی نہیں لگی تم کیا جانو اور وہ اہد سینہ تان کے کھڑا ہے میں نبی کے دشمن کو اندر نہیں آنے دوں گا دجال کا لشکر اس سے آگے آ سکے گا نہیں اہد ان کو روک کے رکھے گا کیوں کہ نبی کا غلام ہے نبی سے پیار کرتا ہے یہاں سے پتا چلا نبی کے پیار دشمن کو برداشت کرتے گستاخ کو برداشت کرتے نہیں وہ کچھ ہو جائے وہ کہیں گے جان دے دیں گے ہم گستاخ کو برداشت نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کے ساتھ میدان جنگ اہد میں جنگ کا نقشہ پلٹ گیا ایک درہ تھا ایک چھوٹا سا راستہ تھا حضور نے پچاس صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا تھا کچھ ہو جائے تم نے یہاں سے ہلنا جب تک میں نہیں کہوں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں کو فتح ہو گئی کافر بھاگ گئے وہ جو پچاس کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے اب تو فتح ہو گئی ہے اب تو یہاں نہیں کھڑے ہونا چاہیے کچھ نے کہا نہیں حضور نے منع کیا کچھ نے کہا بس اب تو فتح ہو گئی ہے وہ وہاں سے ہٹے پیچھے دستہ لیے دوسرے کھڑے تھے ان کو راستہ مل گیا انہوں نے ادھر سے عملہ کر دیا ادھر جو کافر دوڑ گئے تھے وہ پلٹ آئے مسلمان بیچ میں پھز گئے بلاخر اللہ نے فتح دی لیکن جو وات بتانی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پینا تھا اس کی کڑیاں آپ کو چوب گئیں آپ کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا آپ ایک گڑے میں تشریف لے گئے گڑے میں کھڑا کہتے ہو پوچھ رہا ہوں معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں گر گئے میں نبی کے لیے یہ لفظ سوچ بھی نہیں سکتا گڑے میں تشریف لے گئے افواہ اڑ گئی کہ نبی قتل ہو گئے افواہ اڑ گئی لوگوں کے موں پر ادھر وہ جھنگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی ادھر افواہ اڑ گئی خون بھی نکلا زخم بھی لگا فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا روح کیوں نہیں نکلی اللہ نے وعدہ کر لیا تھا واللہ یاسم کا من الناس اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا مگر شہادت جہری کی حقیقت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی سری کی بھی ہوئی جہری کی بھی ہوئی اگر اس وقت روح نکل جاتی تو شہید تھے یا نہیں اونچی سن رہے ہیں نا آپ میں یہ صرف آپ کو بہت تھوڑا کر کے بتا رہا ہوں تفصیل کا ٹائم نہیں کاش کے چار گھنٹے ہوں تو میں آپ کو سمجھاؤں میرے دوستو اور بزرگو شہادت سری کی حقیقت بھی سرکار کی ذات پر پوری ہوئی شہادت جہری کی حقیقت بھی پوری ہوئی اس کا ظہور بھی ہوا اس کا اس کا اشارہ کر رہا ہوں اس کا شہادت سری کی حقیقت سرکار پر پوری ہوئی ظہور ہوا امام حسن سے شہادت جہری کی حقیقت پوری ہوئی ظہور ہوا امام حسین سے ان کو لوگ اتنا کربلا کو بہت یاد کرتے ہیں دوسروں کو نہیں کیونکہ یہ سرکار کا معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں نکلی اللہ نے وعدہ کر لیا تھا اب میں آپ کو صرف ایک جملہ سنا رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ جان نکالنا اور قتل کرنا فرق ہے یا نہیں اونچی کوئی گولی مار دے خنجر مار دے لیکن جان نکالنا اس کا کام سمجھ رہے ہو قتل کسے کہتے ہیں اماتت کسے کہتے ہیں میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لینا اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان ہوئی ہے میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ارادہ کیا مگر اللہ نے جان بچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا جان بچائی ورنہ حقیقت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی تو پھر شہید کے لیے یہ کہنا کہ یہ آیت صرف شہیدوں کے لیے ہے تو نبی تو پہلے شہید ہے نبی کے یہ حوالے سے ہم کوئی اس کا کوئی نکال سکتا نہیں اچھا جی امام جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے دسویں صدی کے مجدد ہیں اور تھانوی جیسے شخص نے لکھا ان کو بائیس مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی وہ امام جلال الدین سیوتی نبی کی حیات میں کتاب لکھتے ہیں کہ نبی زندہ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں امام بخاری اور امام بہقی نے حضرت عائشہ سے رواد کی کہ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں یہ فرماتے تھے میں نے خیبر میں جو زہر کا لقمہ لیا تھا آج اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت کی حقیقت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اونچی اچھا آگے چلیں میں بہت سارے حوالے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جتنے حوالے ہیں سناؤں گا شام ہو جائے گی امام زرقانی نے بھی زرقانی میں یہ بات لکھی کہ بے شک یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے نبی پاک نے شہادت کی وفات پائی اس لیے کہ حضور نے خیبر کے دن ایسی زہر ملائی ہوئی بکری کے گوشت کا ایک لقمہ تناول فرمایا تھا جس کا زہر کھانے سے فوراں موت واقع ہو جائے یہاں تک کہ اس کے زہر کے اثر سے حضور کے صحابی حضرت بشر بن برا بن معرور وہ اسی وقت فوت ہو گئے اور حضور کا باقی رہنا موجزہ ہو گیا اسی زہر کا اثر آپ کی وفات کے وقت ظاہر ہوا اور آپ کی شہادت ہوئی بخاری بہقی سیوتی ذرقانی کی ان نوایات سے ہمارا دعویٰ کیا ہوا کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے زہر دیا گیا اور اسی زہر سے آپ کی وفات ہوئی مگر وہ اثر تین سال کے بعد جا کر ظاہر ہوا یہ نبی کا موجزہ ہو گیا دوسرے پر فوراں ہو گیا نبی پر فوراں نہیں ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت مسند احمد میں ابو یالہ میں تبرانی میں مستدرک میں دلائل النبوہ میں بہقی نے لکھا کہ من یقتلو فی سبیر اللہ کے عموم میں نبی پاک داقل ہیں اور اس بنا پر قرآن کی ان آیتوں کے مطابق نبی کا زندہ ہونا نس قطعی سے ثابت کیونکہ وہ شہید ہیں تو لہٰذا زندہ ایک بات یہ صرف اس کا جواب جو یہ کہیں کہ یہ آیتیں شہیدوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نہیں ہیں ان کے حوالے سے اچھا قرآن کیا کہتا ہے جن پر اللہ نے انام کیا وہ چار لوگ ہیں کون نبی صدیق شہدہ صالحین تو ہر اصل ہر نعمت کی اصل تو ذات مصطفیٰ ہے شیخ صادی فرماتے ہیں تو اصل وجود آمدی ازن و خس دگر ہرچ موجود شد فراتوس حضور اس کائنات میں سب سے پہلے آپ آئے باقی سب آپ کی برکتیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارے اوصاف موجود ہیں تو میرے نبی کو کوئی شہادت سے محروم کہہ سکتا